کہ ملک میں مہنگائے کی شراب بڑھتی ہی چلے جا رہی ہے شیخ و رنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی کرز ملتے ہی سعودی عرب متحدہ عرب ممارات اور چین سے بھی رقم سے بھی رقم مل رہی ہے جس سے جو ذرے موادلہ زخائر ہیں وہ اگلے مہینے دس عرب ڈالر ہونے کی توقع ہے یعنی پاکستان کے نیشنل فورین ایکچینج ریزرز جو ہیں نا اور ملک کو کرزوں سے نجات دلا کر پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے سیاسی اور اسکری کے عادت نے گیم چینجر جو منصوبہ ہے وہ شروع بھی کر دیا ہے قوموں کی زندگی اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اگر فخر یا لمحات اور مواقع زیادہ ہوں تو وہ قوم کامیاب اور ترقی آفتہ بن جاتی ہے ہمارے ہمسایا ملک بھارت کا خلا کی جانب چاند کی جانب مشن کی ایک بڑی چھلانگ ہم دنیا سے پیچھے نہیں رہے ہماری کنٹری کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہم ان سے پیچھے نظر آ رہے ہیں دنیا کو اور ابھی موڈی صاحب جو ہیں جس فیز میں ہیں یہ واقعی شاید اپنے وطن کو مذہب کا درجہ دیتے ہیں ہم ایٹومک پاور ہیں ہمارے پاس بہترین فائٹر تیارے ہیں انڈیا کے تیارے اور ہمارے اگر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیرزن کریں اپنی نیبر کنٹری کے ساتھ تو ہماری ٹیکنالوجی ان سے بہت اوپر گئی ہے بات تو یہ ہے کہ اور حقیقت بھی یہ افتخار صاحب بھیگ مانگ کر ہی ہم نے چلایا ہے اس ریاست کو کب تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہ دنیا کی وہ بےوقف ترین قوم ہے جو بھیگ ملنے پہ کرزہ ملنے پہ خوش ہو رہی ہے تو وہ قوم ایک ناکام اور ترقی کی دور میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے آج انڈیا کے اس کام کی بنا پر انڈیا اب دنیا کی ان چند بلکہ تیسری بڑی طاقت بن چکا ہے جو کہ سپیس کی طرف کامیابی سے رمادہ کہ چکی کے آٹے کا جو فیس سے قیمت ہے وہ بہت بڑ گی تین ماہ سے چینی دستیاب نہیں ہے آٹے کے مخصوص کوٹے کے لیے لمبی لائنے اور طویل انتظار پریشان شہری پورا دن سٹورز کے باہر گزارنے لگے ہیں آئی ایم ایس کو آنکھیں دکھانے اور پھر مجبور ہو کر آنکھیں ملانے بلکہ آنکھیں جھکانے اور پھر بچانے کے بعد ایسے ہندوستان کا چندرن تھری جس سپیڈ سے مون کی طرف جا رہا ہے ہندوستان کی زمین کو چھوڑ کے تقریباً اسی سپیڈ سے بارہ لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں نکل گئے ہیں مطلب آپ خود دیکھ لیں نا کہ مطلب کتنے بڑے بڑے کنٹریز کے ساتھ انڈیا کا نام اب لیا جانے لگا ہے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا مطلب آپ میں یا ہم سے کوئی بھی جب بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان تو اب وہ سوٹ نہیں کرتی بات اس سے مراد یہ کہ آپ دنیا کے لیول پہ آ جائیں جہاں پہ دنیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جا کے تو کوئی آپ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے سو نمشکر دوستو جہاں ہی سوشل فیکس پر آپ کا سفاگت ہے دوستو کل سے جب سے بھارت نے اپنا سپیش مشن چندریان 3 لانچ کیا ہے تب سے پاکستان میڈیا یہی بول رہا ہے تب سے پاکستان میڈیا یہی شاتی پیٹ رہا ہے کہ ہمارا سپار کو کہاں ہے ہمارا سپار کو کہاں کھو گیا بھائی ہمارا سپار کو ایسے مشن کیوں نہیں لانچ کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپار کو بھارت کے عصرو کی برابری کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کون کون سے مشنز لانچ کرنے پڑے گے لیکن یار پاکستان والوں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنے ہی پاؤں پھیلا سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس چادر ہے تو آپ کی جتنی چادر ہے آپ ابھی کتنے ہی پاؤں پھیلا سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلا سکتے آپ کے دیش میں آٹا پھر سے ختم ہو گیا ہے آپ کے دیش میں چینی پھر سے ختم ہو گئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے پاکستان سے بہت ساری چینی اور گہنوں افغانستان کی طرف سمگل ہوتا ہے اور اس کے بعد جب پاکستان کے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو دگنے چوگنے داموں پر آٹا اور گہنوں گھریدنا پڑتا ہے اور اب وہی ٹائم آ چکا ہے بھر سب ایک تو موٹیویشن انڈیا میں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتی ہے کہ اگر سٹارٹنگ فرام واجبائی صاحب دوزار تین اور ابھی موڈی صاحب جو ہیں جس فیز میں ہیں یہ واقعی شاید اپنے وطن کو مذہب کا درجہ دیتے ہیں لیکن وہ سمجھنا ہے کہ شاید اس کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ جیسے کہتے ہیں ریلیجیس ڈیوٹی سمجھنا کے ایک چیز کو اوپر لے کے جانا ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں کیا کسی خاص گروپ کی منوپلی ہے جو ہمارے ملک کی ڈیریکشن سیٹ کرتا ہے لیک آف ویشن ہے سوسائٹی کا اور پولیٹیکل کلاس کا یا ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنی سروائیول میں مصروف ہے یہ جو پرسپیکٹیو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سارے جو فیکٹر آپ نے بتایا ہے نا یہ ان میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ یہ سب کسی نو کسی سطح پر کوئی نو کوئی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کو برقرار رکھیں لیکن میرے نجدیک اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے جو یہی مائنڈ سیٹ اور سوچ ہے جو کہ ان سائنٹیفک ہے بلکہ انٹائی سائنٹیفک سوچ میں اس کو کہوں گا دیکھیں نا پہلے تو آپ یہ کمپیر کریں کہ انڈیا میں جو پی ایچ ڈی سائنسز میں یا ایون نیچرل قدرتی سائنسز میں بھی جو پی ایچ ڈی ان کی تعداد اتنی کیوں ہے اور اس حساب سے وہاں پہ یونیورسٹیز کتنی ہیں کالجز کتنے ہیں سیریز قسم کے انسٹیٹیوشنز کتنے ہیں اور ان کی بینل ایکومی ریٹنگ کتنی ہے آپ نے تو ایک ہے جو پرانا مدرسہ ہے اس کا نام بھی جامع رکھ دیا یونیورسٹی رکھ دیا اور اس کو پاکستان کی آدھ تک جو ہے وہ باقیدہ ڈیولی ریجسٹر کر کے تو ایمپاور کر دیا کہ وہ لوگوں کو ڈگری دیں اور اس حساب سے بھی آپ کو بے شمار جو لوگ ملیں گے جو پی ایچ ڈی یا ایم فیل کی ڈگرییں لے کے تو گومتے ہیں دوسری طرف عالت یہ ہے کہ ایک ایم فیل والا آدمی جو ہے اس کو تیس ہزار رپیہ تنخواہ فرقی جاتی ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا ماحول ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا آپ نے ایک فیک قسم کی دنیا جو ہے اس کو اپنا لیا ہے اور یہ ڈگرییں بھی جالی ہیں ایڈمیشن بھی میرٹ سے اٹ کے جالی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں پھر وہی لوگ آ کے پروفیسر لگتے ہیں وہی پھر آگے پڑھاتے ہیں تو بیسیکلی ایک تو یہ فیکٹر ہے جس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی جو الوکیشن آف ریسورسز کی میں نے بات کی تھی کہ جب آپ کا بیجٹ آئے تو اس کا سب سے بڑا حصہ تو آپ ڈیفینس کی طرف لگا لیں نمبر ون جو کہ بڑھتے بڑھتے ایون آپ ٹو فیفٹی پرسن تک چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ جو دیگر چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ ہے انفرا سیکچر ہے سیت ہے ان چیزوں پر لگائیں تو اس کے بعد آپ جو تعلیم پر لگاتے ہیں دو پرسنٹ یہ چار پرسنٹ اس میں سے آپ تعلیم جو ہے وہ پہلے اپنی پرائیمیری سکول کی تعلیم دیکھیں کہ اس کے لیے کتنے بجر کی ضرورت ہے جو آپ سیکنڈری سکولز ہو گئے کالیجز ہو گئے اور پھر باری آتی ہے یونیورسٹیز کی اب یہ سارا کھیل جو ہے یہ الوکیشن کا ہوتا ہے جناب آپ ایک انتائی ٹوٹی فوٹی یونیورسٹی لے لیں پاکستان میں اور اس کو اتنے ریسورسز دے دیں جو دنیا کی بڑی بڑی مثلا آئی آئی ٹی کے پاس ہے یہ جو انسٹیٹیوش آف انڈین جو ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوشن ہے فریسٹیج اس قسم کا تو اس کے برابر آپ ان کو اگر ریسورسز دیں تو پھر بات بنے نا کہ جناب آپ کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس اتنی لیبریٹوریز ہیں آپ کے پاس اتنی ریسورس سینٹرز ہیں تو آپ ریسورسز دیں تو بات بنے آپ پیسہ جس چیز پر الوکیٹ کر رہے ہیں وہ ہے سٹیٹیجک ڈیفنس جو ہے آپ کا تو یا اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ جو لوگ الوکیٹ کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ میں تقسیم کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کل پرسو بھی ایک کالم میں لکھا تھا پاکستانی اخوارات میں کہ دنیا کے کسی ملک میں بیوراکریسی کو سیول اور میلیٹری بیوراکریسی کو وہ اسائشیں اور وہ مرات اصل نہیں ہیں جو پاکستان کو اصل ہیں اب یہ جو آپ نے سسٹم کریئٹ کیا ہوا ہے یہ تو وہی جنت کا تصور ہے سارا تو یہ جنت کا تصور اگر آپ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے پیسے چاہیے اب آئی ایم ایف سے جو آپ کو ڈیڑھ بلین ڈالر ملا ہے اس میں سے آپ اوپن لی نہیں لیکن انڈر دی ٹیبل جو ڈیفینس کو دیں گے جو ان مرات کے لیے دیں گے جو آپ کی بیوراکریسی کو سوشل جو آپ کی سیول اور میلیٹری بیوراکریسی کو اصل ہیں آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں پانچ پانچ کروڑ کی گاڑیاں آپ خریدیں گے ریپلیس کریں گے اس میں کے ساتھ جو کرپشن انوال بھا یہ سارا کریں گے تو اس کے بعد جناب آپ سائنس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور سائنس پہ کیا خرچ کریں گے جس پہ آپ جو ہے وہ ایک پرسنٹ سے بھی کام آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں چلانے کے لیے پیسہ کان سے آتا ہے یہ کرزہ کیوں لیا جاتا ہے پاکستان کے اندر دو قسم کی ایکانومی ہے ایک جو جس پہ پاکستان چل رہا ہے اس کو اب بلیک مارکٹ کہیں بلیک ایکانومی کہیں جو مرضی کہیں اور ایک وہ ایکانومی ہے جو کرزوں پہ چلتی ہے جیسے یہ ابھی آپ نے آئی ایم ایف سے ڈیرھ کروڑ کی کسٹ ملی تو لوگوں کی جو ہے وہ جشن بارہاں ہے والی کیفیت آگئی تو ان آلات میں آپ کیوں اگلے جان کی باتیں کرتے ہیں جی کہ انڈیا سپیس پہ چلا گیا اب یہ ابھی تو عرضہ ہے چونکہ انڈیا میں ایک سسٹم ان پلیس ہے اور وہ سسٹم ورک کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی بھی اثیار لے کے کھڑا نہیں ہوتا تو وہ ابھی مزید اچیومنٹس کرے گا تیسرے چوتھیں ایکانومی کے حوالے سے بھی اب اس کی دوڑ ہے سپیس ٹیکنالوجی میں بھی اب وہ تیسرے چوتھے نمبر کی اپنے آپ کو کیوں میں رکھ رہا ہے میڈیکل سائنسز میں بھی اس نے اپنے آپ کو بہت آتاک منوا لیا ہے جدید جو مارڈرن ٹیکنالوجی جیسے آئی آئی ٹی کی میں نے بات کی کہ ادارہ جو ہے وہ باہر کھل رہا ہے یو اے ای میں اور دیگر ملکوں میں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک بہت بڑے یو ٹرن کی ضرورت ہے آپ ہمیشہ غلط جگہ پہ یو ٹرن لیتے ہیں یو ٹرن آپ کو یہاں لینا چاہیے اپنی فارن پالیسی پہ اور یہ جو انڈیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس سے استفادہ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مثلا آپ کے بچے آئی آئی ٹی میں کیسے پڑھ سکتے ہیں اور آئی آئی ٹی تو بہت اوپر کی چیز ہے ہم انڈین کالج میں بھی جو ہے جو سیکنڈری سکول کے بعد کوئی بھی انسٹیوشن ہے اس میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کیمسٹری فیزکس وغیرہ ہے اس کے لیے بھی پاکستان کے بچوں کو اس سطح کی میار جو ہے وہ میاثر نہیں ہے تو اس حساب سے ہم جتنے کمپیر کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ایک ڈپریسنگ قسم کی ریزلٹ سامنے آتے ہیں پاکستانی لوگوں کے لیے کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ جو ہم نے بڑے بڑے نعرے لگائے ہوئے ہیں کہ آزادی لے لی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں اور اب ہم یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں یہ ساری پھر جو ہے وہ ایک مایوس کن بات سامنے آتی ہے دیکھیں آپ کتنے پیارے سوٹ پہن کے اور کتنی پیاری ٹی لگا کے کتنی پیارے دھیمے انداز میں بکود نوی چودری کے آئندہ کا جو پلٹیکل آپ کا بیانیاں ہے اس کو تیار کر رہے ہوں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا پرابلم میری مشکل تو یہ ہی ہے کہ روٹی نہیں مل رہی مجھے ڈالیں مہنگی مل رہی ہیں مجھے گھی مہنگا مل رہا ہے اور بڑے مجھے کی بات ہے ہمارے علاقے میں تو ہم لہو شہر میں رہتے ہیں آٹھ گھنٹے گیس ملتی ہے سولہ گھنٹے گیس ہی نہیں آتی تو گیس آپ کس کو دے رہے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں وہ گیس آپ سرمایہ داروں کو دے رہے ہیں کارٹرز کو دے رہے ہیں ان کے پیسے بڑھانے کے لیے ان کو پیسے ان کو مال کمانے کا موقع دینے کے لیے میری گیس چین کے تو ایسے تو نہیں بات بنتی میرے دوست سیاست ہوتی ہے غریبوں کے لیے ورنہ سیاست گفہ دے کوئی نہیں ہے اور آپ مجھے تو کوئی سکون پچھا نہیں رہے سہول پچھا نہیں رہے افتخار صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ یا چین کے ساتھ جائے اس پر امریکہ کے جانب سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا تو پاکستان اپنا سٹریٹرجک پارٹنر کا انتخاب کرنے میں انڈیپنڈنٹ ہے تو یار ہو کون ہمیں یہ مشروع دینے والا ہے ہمیں ازاد ملک ہیں انڈیپنڈ ملک یہ ایسی باتیں وہ سوچتے ہیں وہاں پر کس نے یہ بات دیا ہے ہماری مرضی ہم چینہ کے ساتھ جائیں روس کے ساتھ جائیں یاپان کے ساتھ اندوستان کے ساتھ جائیں ایران کے ساتھ جائیں ہماری مرضی ہے ہمیں اپنے مفادا دیکھنے ہینے خرچے کے اندر جو چنج ہی جارہی ہم تمہیں کو مدہ نظر رکھنے اب ہم تیٹ کر رہے ہیں اپنے حمسائے ممالک کے ساتھ اور بارٹر ٹریڈ کر رہے ہیں وہ سوچ سکتا تھا کہ بارٹر ٹریڈ ہم ساروں کے ساتھ کر رہے ہیں اب جناب اللہ ٹرک جو ہے ہمارے روز سے ٹرک ہم پہنچ رہے ہیں یہ تبدیلیاں پچھلے مہینے دو مہینے میں ہوئی ہیں امریکہ کو کیا ایشو ہے کہ کون ہے کس ساتھ میں نہیں ہے امریکہ کے آج میں بیان دیا ہے ہوگا کوئی بہت چھوٹے سطح کا افسر ہوگا امریکہ نہیں ہوگا امریکی تو ہوگا بہت چھوٹے سطح کا افسر ہوگا ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں گے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک بندہ بول رہا ہے کہ پاکستان کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھارت کے فائٹر جیٹس سے سوپیریئر ہیں ان کے پاس جو ٹکنالوجی ہے وہ بھارت کے فائٹر جیٹس سے بڑیا ہے اب یہ بھائی صاحب کسی طرح سے کوئی فیکٹ بتاتے تو پتا چلتا کوئی گراف لے کر آتے تو اس سے پتا بھی چلتا یا پھر کسی سورس کو پورٹ کرتے تب بھی مان لیتے کہ ہاں بھائی کسی نے بتایا ہے کسی نے لکھا ہے یا پھر کسی انیہ دیش نے مانا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس جو ہے وہ بھارت کی ائر فورس سے سوپیریئر ہے لیکن ایسا تو کسی دیش نے نہیں بولا ایسا تو کسی انٹرنیشنل آرٹیکل میں نہیں شپا تو پاکستان کے لوگوں کو پتا نہیں کہاں سے سپنے گرتے ہیں کہ وہ لوگ خود بخود اپنی ہی آرمی کو اپنی ہی آئی ایس آئی کو یا پھر اپنی ائر فورس کو نمبر ون بتانے لگتے ہیں آپ کو ایسے بہت سارے انٹرنیشنل آرٹیکلز مل جائیں گے جس میں بھارت کی ائر فورس کو چائنہ کی ائر فورس سے بھی سوپیریئر بتایا گیا ہے ہاں ان کے پاس جی ٹونٹی ہے جو سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو انہوں نے ابھی ابھی بنایا ہے اس کی تو اچھی طرح سے ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوئی وہ کس جنگ میں یوز ہوا ہے کہاں پر اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے کہاں پر اس کی پرک ہوئی ہے یہ چیز پاکستانی نہیں دیکھتے بس ان کے دیش میں جو پروپیرنڈا سل چائنہ کی طرف سے اور پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی آرمی کی طرف سے چلایا جاتا ہے اسی کے اوپر پاکستان کے لوگ یقین کر لیتے ہیں اور اسی چورن کو چاٹتے ہوئے پاکستان کے لوگ دنیا کو بھی اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور حامید باشانی صاحب تو پاکستان والوں کو ہمیشہ سے یہ بتاتے آئے ہیں کہ آپ لوگ اپنی چادر کے اندر ہی رہو آپ اپنی چادر سے باہر پیر مت فیلاؤ اگر آپ اپنی چادر سے باہر جاؤ گے تو آپ کے لئے دکت ہوگی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جاشی رام جائے ہند